ہائی کورڈ کے ججیز جب سے سپریم جوڈیشل کانسل میں گئے ہیں روزانہ کانٹروورسیز اور ان کانٹروورسیز کا نارکنے والا سلسلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی انہیں فیس کرنا پڑتا ہے اور آج پھر ساری بارز نے مشتر کا ایک پیس ٹاک بھی کی اسلامباد کے اندر اور انہوں نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے انہوں نے دھمکی دی کے اندیا دیا بلکہ کہ ہم سارے کے سارے مل کر وگلا تحریک بھی چل سکتی ہے اور ادھر تاریخی فیصلہ ہوا چیف جسیس اسلامباد ہائی کورڈ کی سربراہی میں فل کورڈ بیٹھ گیا اور یہ تاریخ میں ہوا اور تاریخی فیصلہ اس نے دیا فوری طور پر چیزوں کو روکنے کے لیے کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے صرف وہ ججی صاحب نہیں بیٹھے جن پر یہ پروپیگنڈا مہم چل رہی تھی اور دوسرا اہم ترین معاملہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اس بحث میں مبتلا ہیں کہ یہ شاید کوئی الزام ہے ایسا الزام اگزسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ الزام لگانے کے لیے یونیورسٹی کے ڈسپلری کمیٹی کا فیصلہ آتا ہے ڈسپلری کمیٹی کا فیصلہ سنڈیکیٹ کو جاتا ہے اور سنڈیکیٹ اس کا فیصلہ کرتا ہے اور سنڈیکیٹ کے جو مہمبران ہوتے ہیں بہت ہائی پروفائل مہمبران ہوتے ہیں سترہ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ یونیورسٹیز میں وہ سترہ سے کافی زیادہ مہمبران ہے اور کچھ میں سترہ ہیں اور کچھ یونیورسٹیز کا آپ انفرسٹرکچر دیکھیں تو اس میں میں اگر آپ کے سامنے سنڈیکیٹ کے مہمبران رکھوں تو وہ آپ کی میں بتاؤں کہ اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ دینز تو ہاں ہیں ہی زاری بات ہے وائس سانسلر ہے اس میں اس میں جو چیف جسس ہوتا ہے متعلقہ ہائی کورٹ کا وہ ہوں گے سپیکر ہوتے ہیں متعلقہ اسمبلی کا اس کا نمائندہ یعنی ایچی سی کا نمائندہ اور سیکٹری ہائر ایجوکیشن سیکٹری فینانس متعلقہ صوبے کا یعنی اگر سندھ کی بات ہو رہی ہے سندھ کا پنجاب کی بات ہو رہی ہے پنجاب کا اس کے علاوہ گورنر کے تین ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں گورنر کے پھر الیکشن جو ہیں وہ الیکٹڈ میمبرز ان میں اسوسیٹ پروفیسرز اور پروفیسرز الہدہ الہدہ کٹیگری میں یہ ہوں گے اس کے علاوہ دینز ہیں سینئر موس دینز چانسلر کی اپروول کے بعد گورنر ہوتا ہے چانسلر وہ اپروو کرتا ہے پھر جا کے آگے پھر دینز ہو گئے سینئر اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک یہ چیزیں ہم پہچا سکیں کہ بسکلی الزام کا بھی کوئی منڈٹ ہوتا ہے کوئی حد بندی ہوتی ہے کوئی طریقے کار ہوتا ہے جہاں بھی کوئی کھل کر کھیل رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں کوئی بولڈ فیصلے دے رہے ہیں تو ان پر پھر اور جس طرح عزاز سعید صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کی جائے صاحب نے وہ بڑی اہم ہے اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے اور اس میں آج تین جو جنرلسٹ ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے اور ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بتائیں آکے کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا تھا بہت سارے جنرلسٹوں کو پچھ کی گئی سٹوری کے آپ چلا دیں لیکن وہ کسی سنڈیگیٹ کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے نہ کوئی سنڈیگیٹ آپ سنڈیگیٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اگر فرض کرنے کوئی کراچی کی بات بھی کر لیں تو کراچی میں بھی اگر سنڈیگیٹ آپ کو ڈسکس کر کے بتائیں تو اس کے مہمبران بھی تھوڑے مختلف ہیں لیکن ان کی بہت بڑی تعداد آپ کو یہ جو سنڈیگیٹ میں بتا رہا تھا یہ پنجاب یونیورسٹی کا سنڈیگیٹ ہے اور آلموست اسی طرح کی مہمبران سارے سنڈیگیٹ میں ہیں جو آتے ہیں اور وہ ڈسکسن میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کا فیصلہ پھر فائنل فیصلہ آثورٹی سنڈیگیٹ ہے یہ نہیں کوئی پروفیسر اٹھ کر کسی کو کہہ دے کہ لگ نہیں سکتا نہ کوئی بات ہو سکتی ہے اور سپریم جوڈیشنل میں جو بندہ گیا ہے اس پر بھی فائی تحقیقات کرے گی کہ وہ ہوا کیا ہے یہ سازش بنتکاری اس کی کہاں سے ہوئی یہ چلی کہاں سے اور آگے کہاں سے نکلی اچھا جی اب میں آپ کو سنڈیگیٹ بتانے لگا ہوں کہ اس میں سنڈیگیٹ کے ممبرز جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جناب ایک ہے اس میں وائس سانسلر وہ تو چیئرمن ہو گیا دینز ہو گئے اچھا دی ڈیریکٹرز ہو گئے دی پرنسپلز ہو گئے اور اس کے علاوہ یونیورسٹی پروفیسر پروفیسرز ہو گئے دی چیئرمن آف جو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہو گئے پھر ایڈوکیشن سیکٹری ہو گئے پھر ٹو اسوسیٹ پروفیسرز ہو گئے پھر فور اسسسٹنٹ پروفیسرز ہو گئے اب یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے یونینیمس کسی ڈاکومنٹ کو جالی فیک یا جو بھی قرار دینا ہے اچھا فور پرنسپلز کے بعد فائیو ٹیچرز ہو گئے ایفیلیٹڈ کالیجز کے پھر تھری پرسنز ہو گئے جن کا مختلف ڈسپلن ہو کچھ آرٹ سے کچھ سائنس سے تین پرسنز وہ ہو گئے تھری پرسنز ہو گئے یہ والے اور اس کے علاوہ دی ریجسٹرار ہو گئے دی لائیبریرین اور دی کنٹرولر آف ایگزیمینیشنز آپ یہ دیکھیں سارے کے ساری حیرارکی اس میں بیٹھتی ہے سر جوڑ کے بیٹھ کے پھر وہ فیصلہ دیتی ہے اور اس سے پہلے ڈسپلنری کمیٹی اس پر فیصلہ دے چکی ہوتی ہے وہ بھی تین نوٹیسز کر کے پھر جا کے فائنل کوئی چیز قرار پاتی ہے کہ یہ چیز جالی ہے یا اصلی ہے اور بعد میں پھر یہ چیزیں ظاہری بات ہے کورس میں چیلنج ہو جاتی ہے اگلا کومپیڈنٹ فورم پھر کورٹ ہوتا ہے جس میں ڈسکویشن ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد اس کے بعد میمبرز اپوائنڈڈ بائے نومینیشن اور الیکشن چل ہولڈ آفیسر فور تھری یئرز یہ میمبر ہوگا اس کے علاوہ دی اکڈیمک کانسل چل بھی دی اکڈیمک باڈی آف دی اکڈیمک باڈی اس میں آئے گی ساری چیزیں تو اس طرح مل ملا کہ یہ سارے لوگ مل کر کولیکٹیوزم سے فیصلہ پھر کرتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پر ساری صورتحال بنی ہوئی تھی اور جس میں آج جو سب سے اہم ترین ریمارکس تھے جو دیئے گئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو اہم ترین تھے حکومت کی طرف سے خاموشی بتا رہی ہے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس کے پیچھے ہیں جسیس میہ گل حسن اور انگزیب صاحب نے یہ بات بھی کی اب کچھ لوگ اس پر ٹویٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ ڈے ٹو ڈے کر لیتے چھوٹیوں کے بعد اسے لے کے جانا کیونکہ بڑا اہمیش ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے فل کوٹ ہے اس نے پورا وزڈم اپنا اپلائی کرنا ہوتا ہے پورے اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہوتا ہے تو وہ موقع بھی آ گیا کہ ہائی کورٹ کا پورا فل بینچ ان جج کے علاوہ جن پر یہ اور وہ بڑے اپرائیٹ بھی ہیں بڑے زبردست جج ہیں اور بڑے بولڈ ہیں انہی کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور ان ججوں نے سٹارٹ میں ہی اپنے سیجے کو بتایا تھا کہ بھئی اس سے بہتر تو ہمارے ساتھ اس سے اور کیا ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے بہترین اور کیا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے پھر ایک جج جو ہیں ان کے والد کو میرا خیال ہے کوئٹہ سے اٹھوا لیا اور یہ کچھ جنرلسٹوں نے اس پہ میں سننا تھا تور صاحب کو وہ بھی اس پہ ریپورٹ کر رہے تھے میرا خیال کچھ اور لوگوں نے بھی اس پہ بات کی تو قریبی کچھ اور جو ہیں ان کے قریبی رشتداروں کو اٹھوا لیا اور انہی سے بیان ریکارڈ کروا لیا اور ریپورٹر لی کہ بھئی آپ بتائیں کہ ہم آپ ہمارے جو ہیں وہ فرنٹ مین ہیں ججوں کے تو یہ ساری صورتحال بن رہی ہے جس طرح سابق چیف جسل لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بڑے اچھے تھے ایک سٹینڈ لیا تھا لیکن اب تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سرگودہ کیس میں وہ کس طریقے سے لے کر چلے تھے ساری چیزوں کو تو بات سمپل یہی نہیں رکے گی یہ جتنا غلط طریقے سے مینج کرنے کی چیزوں کو کوشش کی جائے گی اسی طرح پھر چلتا رہے گا اور کسی کے ہاتھ پھر کچھ نہیں آئے گا اور آئین پاکستان ہی پریویل کرے گا اور وہی چیزیں پریویل کریں گی جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں یو سمجھتے ہیں کہ آئین کے بغیر ملک چلایا جا سکتا ہے وہ شاید ایسا نہیں ہو سکے گا فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان